اب یہ پاکستان جو اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے ہجرتِ مدینہ کی حکمتوں کا بہت بڑا حوالہ میں نے چونکہ کافی وقت عربوں کے اندر گزارا ہے تو عربوں کے ماحول میں برے صغیر پر جب گفتگو ہوتی ہے تو برے صغیر کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ برے صغیر کے مسلمانوں نے دین کی خاطر قربانیاں دینے میں اپنا ایک ریکارڈ قیم کیا ہجرتِ مدینہ منورہ کے بعد اسلام کی خاطر ہجرت دو کروڑ انسانوں کی یہ برے صغیر کے ماتھے کا چھومر ہے دین کے نام پر پانچ چھے کلومیٹر نہیں لاکھوں کلومیٹر کا علاقہ اپنی بیس لاکھ جانوں کے عفض حاصل کر لینا یہ برے صغیر کے مسلمانوں کا کمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بیت المدرس میں یہود کو خطاب کیا تھا اور دنیا بر کے بادشاہوں کو للکارہ تھا اور فرمایا تھا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْدَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِیِ یاد رکھو کہ زمین خدا کی ہے اور خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فلسفہ زمین پر حکمرانی کا زمین پر حکومت کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا کہ اسلام صرف مسجد کی چند کنالوں کا دعوے دار نہیں اور مدرسہ کے چند مرلوں کا دعوے دار نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرما ساری زمین میری ہے میں ساری زمین کا مالک ہوں پوری کائنات شرق و غرب وہ میری ہے اور میرے ورسے میں میرے غلاموں کی ہے برے صغیر کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اس پہلو پر عملاً اپنی جد و جہد کرتے ہوئے انہوں نے یہاں سے بریٹش استعمار کو اور ہر قسم کی اسلام دشمن قوتوں کو پیچھے ہٹا کر اپنی جانوں کے بدلے یہ ثابت کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو اپنی وراثت ظاہر کی تھی ہم کسی قبضہ گروپ کی وہاں پر حکومت نہیں مانتے ہم اللہ کی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے کہ زمین خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے برے صغیر کے مسلمانوں نے اس سارے فلسفے کو اپنے عمل کے لحاظ سے ایک تاریخ کا روشن بات بنایا اور آج دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس اور بنیاد پر اگر کوئی سلطنت سلطنت مدینہ منورہ کے بعد مارز وجود میں آئی ہے اس سلطنت کو پاکستان کہا جاتا ہے نقشہ ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے کون اب تسخیر کر سکتا ہی ارد عشق کو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جہاں ہجرے میں ہمیں دین پر عمل کرنے کا طریقہ دیا مسجد میں دین پر عمل کرنے کا طریقہ دیا وہاں دین کے کچھ ابواب ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ جب تک اقتدار نہ ہو زمین پہ کنٹرول نہ ہو مکمل عمل نہیں ہو سکتا تو برے صغیر کے مسلمان اس نظریے پہ چل پڑے کہ دین کو زمین چاہیے اس کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا تے ہیں اور بلکہ وطنیت پر آکے کچھ لوگ کعبے کو بھول گئے وطنیت پر آکے کچھ لوگ گمبد خزرہ کو بھول گئے اور وطن سے پیار محلے سے پیار اپنے گاؤں سے پیار تو ہر کوئی کرتا ہے رب کعبہ کی قسم ہمیں جو اس ملک سے پیار ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ ہم اس میں پیدا ہوئے اس کا سبب یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں اس میں ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے کاروبار اور ہماری فیکٹنگیں اس میں ہیں ہم جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا نظریہ وہ ہے جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بیان فرمایا تھا